بسم اللہ الرحمن الرحیم مصدقون کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اس لئے خدا نے ان تمام جو پوری رمضان عبادات کرتے ہیں جو بھی اس کی سجدے کرتے ہیں رکو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے عید کا توفہ خدا کی طرف سے انعید کیا جاتا ہے اور ہم سب کو اور ہم میری جانب سے شہزید کی جانب سے پوری براجر ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو میری طرح سے بھی آپ تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو خواتینوں حضرات آج کا جو پروگرام میں سپیشل پروگرام ہمارے ساتھ یہاں پر گیس بھی موجود ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام ہمارا وٹس ان وٹس آؤٹ بسیکلی نیوز بیسڈ ہوتا ہے بہت ساری خبریں ہم تکنالوجی کے حوالے سے بھی آپ کو دیا کرتے ہیں لیکن آج کیونکہ یہ اتکا پہلا دن ہے تو خوشی ہم سب کو بہت زیادہ ہے وہ تمام لوگ جو کہ پروفیشنلی کام کرتے ہیں اپنے اپنے دپارٹمنٹس میں ان کے ل ہوتے ہیں اور آج اید کا پہلا دن ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ باہر نکلتے ہیں ہنگ آؤٹ کرنے کے لئے اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپین کرتے ہیں تو آج ہم دونوں کوشش کریں گے میں اور مہین اور آج مہین نے نکل کر کے میرا یہ ڈریس جو ہے وہ پہنا ہے میں پہلے لے کر آیا تھا نہیں نہیں میری باس یہ نکل نہیں ہے یہ پلان تھا کہ ہم دون دونے اید پر اچھے دکھنا ہے تو پروڈیسر نے کہا تھا کہ آپ دونوں سیم کپڑے اس پلان کے بارے میں مجھے انفرمیشن نہیں تھی لیکن یہ آپ نے خود سے بلاند کیا لیکن ہاں اچھے لگ رہے ہیں تو ہم اچھی میند پروڈیسر نے اللہ کیا تھا آپ نے اس کو زایا کر دیا اچھا میں اچھا لگ رہا ہوں ہے ہاں تو بہت اچھا لگ رہا الحمدلللہ آپ بھی ٹھیک لگ رہے ہیں حمدللہ ایک چیز جو میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انتظار جو ہوتا ہے بعض چیزوں کا آپ کرتے ہیں تو جیسے بچپن سے آپ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد آپ کو شادی کا انتظار ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا انتظار ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن کا آپ انتظار کرے بھی تو وہ آپ کو واپس نہیں ملتی جیسے کسی کو بھیجا گیا کوئی تیکس میسیج اگر وہ تیکس میسیج آپ بھیج دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آنا چاہتا ہے آپ کو شاید پتے ہیں کہ دیلیٹ فور ایوریون کا اپشن آج کل اویلیبل ہے ویڈسک کیوپر اویلیبل ہے ٹیکس میسیج کیوپر اویلیبل نہیں ہے یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ کوشش نہ کرنا کبھی ٹھیک ہے چاہتے ہیں خیر انتظار کی بات ہم کریں انتظار آپ کو اکثر چیزوں کا ہوتا ہے لیکن انتظار کی گھڑیاں تھوڑی سی سمٹیم دیفکلٹ ہو جاتی ہیں آپ کو جس کا انتظار ہے اگر وہ نہیں آ رہا یا وہ نہیں آ رہی تو اگر آپ کو اکثر انتظار ہوتا ہے اپنے رشتداروں کا فیملیز میں کچھ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں لیکن آج ہم نے اس پروگرام اسپیشلی کچھ ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک اکیجمیز ہیں اور فیصل آباد کی اگر فیصل آباد کی ہم فنکاروں کی بات کریں اور ان کا نام نہ لیں تو یہ ان کے ساتھ بہت زیادی ہوگی ہم بات کریں سب سے پہلے بات کریں گے کچھ شائری کے حوالے سے شائری ایک ایسا لطیف احساس ہے جو کہ انسان کو انسانیت سکھاتی ہے آپ کے ایموشنز آپ کے جذبات جو ہیں وہ شائری کے ذریعے آپ نکال سکتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں تو فیصل آباد کے ایک مایاناز شائر جن کی آواز جن کی اپنے حسن تکلم سے وہ جانے جاتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سپیشلی گیسٹ ہمارے ساتھ علی زریون اپنی باڈی لینگویس کی طرح کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا سارا کچھ آپ نے اپنی آواز کی طرح لوگوں کو بتانا ہے اپنے ایموشنز فیلنگز جو کچھ بھی آپ نے شیئر کرنا ہے اپنی آواز کی طرح کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک کافی دفیکل جاب ہے لیکن جو لوگ اس کو کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے اور یہ ایک بہت 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 ہے کہ فیصل آباد کے اندر بھی یہ تمام لوگ جو کہ ہیں ان کا کافی زیادہ نام ہے ہمارے ساتھ آتف خان موجود ہے ایفرم نائنٹیزن کا تعلق ہے اور اید کا جو سپیشل دن ہے آج اس بارے میں ان سے بات کریں گے ان کے پروفیشن کے بارے میں میرے خیال میں آج ہم بات نہیں کریں گے آج اید کے بارے میں کہ اید کا پہلا دن کیسے گزرکتا ہے سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ دونوں کا تشریف لائز پروگرام ہے آپ نے اپنے حقیمتی وقت ہمیں دیا اور سب سے پہلے آپ سے پوچھنا ہوں کہ شائروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بارے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور دنیا کو ایک اور ہی انگل سے دیکھتے ہیں تو اید کے اس خوشی کے موقع پر ایک شائر کیسے اید مناتا ہے کیا اس کی مصروفیات ہیں یا کیسے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں شائر سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج کے دن مدوق کیا یہاں پر بہت خوش رہے ہیں آپ لوگ اور اس دارے کے لئے بھی بہت سے دعائیں آپ کے لئے بھی شائر بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں جیسے سب انسان ہیں حساسیت ایک وصف ہے اور جیسے بہت سے لوگ ہیں ہر بندہ حساس ہے لیکن شائر کے پاس اس حساسیت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے جیسے ہم شائری کہتے ہیں باقی تہوار ہر بندہ اپنی اپنے طر سے بناتا ہے میں اگر تہوار کو دیکھوں تو مجھے سبھی تہوار بہت پسند ہیں اید اب زیادہ بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں بچوں کے ساتھ آپ کا ملنا بیٹھنا اور اب مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ گھر والوں کے ساتھ وقت بزارنا اتنا آسان نہیں رہ گیا تو اید سپیشلی میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ بتیجیوں کے ساتھ بتیجیوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اس کو انجائے کریں اس کو منائیں اور دیکھیں کہ زندگی میں کیا کچھ نیا چل رہا ہے ملتا ہوں حالانہ ہوتا ہے ایسے ہی سارے لوگ ٹیکس میسج کرتے ہیں اگر نیٹ وک بند ہو جائے تو میرے خیال میں وہ میسج آپ کا پہنچتے ہیں اگر مجھے اید والے دن کسی کا میسج آئے ایک سال بعد تمہیں اسے کہتا ہوں کہ بالکل آج تو واقعی اید مبارک ہے کیونکہ آپ کا سال بعد میسج مجھے آئے تو بھائی میں اید کا چاند ہوگی کہ جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں وہ اسی لئے بنیئے ہاں وہ اید کا ٹیکسٹ کر لیں آپ جی تو آتف خان آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اید کیونکہ ریڈیو سے آپ کا تعلق ہے تو ریڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو تین دن ہے وہ اگر ڈیوائیڈ کریں تو پہلے دن دوسرے دن اگر میں ٹون ان کروں کسی بھی ایف ایم کو تو ہوتا یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آر جے وہاں پر کوئی نہ کوئی اید کے حوالے سے یا فرنشپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے دن کیسے گزرتے ہیں یہ تینوں کے تینوں جو ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں گا جی اور برائٹ سمار کا بہت بہت شکریہ اچھا جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا میں یہ کہوں گا کہ ایک پورا مہینہ جس میں ہمیں کیا درس ملا ہے اید ایک ایسا دن ہے کہ اپنے اوپر اسے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے یہ واحد ایونٹ ہے جسے آپ نے اپنے لیے نہیں جینا ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہوتا ہے کہ خوش رہنا نہیں ہے بلکہ خوش رکھنا ہے کوئی شکریہ تو یہ پورے مہینے میں آپ یہی سیکھ رہے ہوتے ہیں بھوک پیاس برداشت کرنے کا کیوں کہا گیا ٹھیک ہے ان لوگوں کو ہم ساتھ دے کے چلیں تو اید میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تہوار ہے کہ آپ اپنے آپ سے باہر نکل کے باقی سب لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے اور ان لوگوں کو جس طرح سے بھی ہو سکے آپ خوش کر سکے تو فیملی میں یہی ہوتا ہے کزنز ان کی خواہش ہوتی ہے یا آپ کے فیملی میمبرز ان کی خواہش ہے کہ آپ ان کے ساتھ دن گزاریں تو کوشش یہی رہتی ہے اور انہی کے ساتھ دن گزرتا ہے بلکہ میں گاؤں جاتا ہوں پہلے دن اور وہاں نینیال میرا ہے جی اور وہاں جا کے ان سب کے ساتھ یہ سارا دن گزرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ریڈیو پرگرامنگ ان کو بھی اس کو بھی اگر آپ کو عید کے دن کام سے کال آج ہے تو کیا کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں کہ بس نہیں ہے مجھے سب کو چھوڑ کے فیملی کو چھوڑ کے مجھے کام کرنا ہے دیکھیں اگر تو اس کام کی بات کی جائے جس طرح میں ریڈیو کے بات کروں گا تو اگر اس کو اگنور کرتا رہتا تو میرا خیال ہے میں آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا تو اس کو میں ہمیشہ سب سے پہلے رکھتا ہوں ریڈیو اگر مجھے کال آتی ہے میں جہاں بھی ہوں اگر میرے لیے پوسیبل ہے تو میں جاتا ہوں اپنے پرگرامنگ کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سرے لوگ کنیکٹڈ ہیں آپ کے ساتھ اور ان لوگوں کا خیال رکھنا میں وہی بات کروں گا کہ خاص طور پر اس دن تو میں اگر ان لوگوں کا خیال نہ رکھ پاؤں تو کیا فائدہ پر میرا ریڈیو کرنے کا اور یہ سب لوگوں کے ساتھ لے کے چلے اچھا علیو بھے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب شائری کرتے ہیں آج کل شائری کو پڑھنے کا رواج بہت سیادہ آ چکا ہے تو دو یو سنکھ کہ جب آپ شائری لکھتے ہیں لکھنے کا کام تو آپ نے کر دیا اس کو جب آپ نے پھیلانا ہے لوگوں پر تو جو ریڈیو میں لوگ کام کرتے ہیں وہ جب شائری کو پڑھتے ہیں سم ٹائم ایک شائری کسی پڑھنے والے سے منصوب کر دی جاتی ہے دو یو سنکھ کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے یار یہ بہت ضروری بات ہے اس کو جاننا چاہیے اور میں یہ مانتا ہوں کہ شیئرنگ is کیرنگ جب آپ کو شیئر کرتے ہیں تو ایک منصب ہے کہ آپ اس کے پورے حوالے کے ساتھ کریں ہمارے یہاں ریڈیو کو اب اس طرح سے نہیں لیا جاتا ریڈیو ایک بہت بڑا میڈیم ہے آپ زیادہ مہیدین صاحب کو جانتے ہیں آپ جناب افتخار عارف صاحب کو جانتے ہیں جناب فیض احمد فیض صاحب کو جانتے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو ریڈیو سے ہیں ریڈیو سے ان کی ابتداء ہے تو جو بندہ صداکاری کے شعبے میں ہے اور وہ اردو عدب سے بھی شغف رکھتا ہے تو اس کے ضروری ہے کہ وہ کم از کم معاف کیجے گا کہ ریفرنس جو ہے وہ لازمی دے وہ کتاب سے پڑھے فیس بوک سے آپ نہ لیں فیس بوک یا سوشل میڈیا پر اتنا وہ کوئی تھنٹنگ نہیں ہوتا ہے کتاب سے شیئر پڑھیں آپ جان صاحب کا شیئر پڑھ رہے ہیں آپ فیض صاحب کا شیئر پڑھ رہے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں بھائی اتنا پیسہ بہت سے جگہ پر خرچ کرتے ہیں تو کتاب خرید لیں کتاب سے پڑھیں ایسے بھی زمین پر بڑی کتابیں مل جاتی ہیں آپ کو ہاں جی بہت کچھ مل جاتا ہے جی ایسے ہی ہے ایسے سر کچھ اپنی غزل کو یا جو آپ نے کوئی شیئر لکھا ہو عید کے حوالے سے سپیشلی سپیشلی عید کے حوالے سے تو ایسا نہیں ہے لیکن کچھ شیئر ہیں کچھ اپنے پسندیدہ میں آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ نیم خامشی ہوتم سخت دلکشی ہوتم کیا بات مجھ کو لگ رہی ہو یا واقعی پری ہوتم جانتی بھی ہو اس کو جس کی ہو گئی ہوتم چاند رات آپ پہنچی عید سن رہی ہو تم کیا بات ایک بار پھر کہنا بس میرے علی ہو تم یہ تو سر آپ کی کچھ دل کی آوازیں آگئیں تو ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور علی صاحب سے پوچھیں گے سب سپیشلی کہ یہ جو انہوں نے شائری ہمیں سنائی ہے اس کا پس منظر کیا ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وارٹس ان وارٹس آؤٹ جی ناظرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے پروگرام وارٹس ان وارٹس آؤٹ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے علی زریون صاحب سے ایسر آپ نے ابھی ہمیں ایک شیر سنایا تھا تو آپ سے ایک سیگمنٹ ہم کریں گے آخری بار آپ نے یہ کام کب کیا تھا تو آپ نے ہمیں بتانا ہے اپنی یاداش پہ زور دیکھے کہ آپ نے واقعی یہ کام ایکچولی خراب ہو چکی میری یاداش سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آخری بار آپ نے یہ کب سوچا تھا کہ میں ریلیشن میں آکے پھس گیا ایسا نہیں سوچا تھا میں نے اچھا تو سوچا کیا تھا اچھا لگا تھا اسی لیے تو میں رویا نہیں بچھڑتے سمیں تجھے روانہ کیا ہے جدا نہیں کیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ میرا خیال ہے کہ جواب آپ تک مالی اپوپریئر جواب نے گیا بڑوں کے حوالے سے اید پہ سپیشل ہوتا ہے کہ اید دیتے ہیں تو آپ کو آخری بار ایدی ملی کب ملی تھی یہ ابھی پچھلے برس ایدی ابو جی سے میں مطلب جب بھی میں ان سے ملتا ہوں تو میں باقاعدہ ایدی طلب کرتا ہوں اور وہ محبت سے ایدی دیتے ہیں بلکل جایے اور یہ رہنا چاہیے بلکل آپ کے اندر ثورت سب رہتا ہے کہ یہ رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ریزن رہتی ہے اس کے بعد پھر بچوں میں ایدی تقسیم ہوتی ہے سب میں آخری بار آپ نے تھپڑ کس کو مارا تھا میں نے زندگی میں کسی کو تھپڑ نہیں مارا تھا سیریسلی ییس افکوس کہ آپ کو غصہ نہیں آتا آتا ہے مجھے غصہ لیکن غصے کے لیے میرا جو کھتارسس ہے وہ میری پویٹری ہے میں شیر ہے اس کے اوپر کہ جہاں واجب ہو تھپڑ مارنا بھی وہاں بھی کام لیتا ہوں دعا سے اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں کہ بھی تھپڑ مارنے کا دل کیا ہو لیکن ہاتھ نہیں ہوتا ہے وہ تو کئی مرتبہ آتا ہے بھائی وہ تو بہت مرتبہ آتا ہے لازمی چونکہ آپ شاہر توڑا سا آپ کو فنون لتیفہ سے بھی شغف ہوگا تو آخری بار آپ سینما کب گئے تھے میں سینما بہت پہلے گیا تھا مطلب کئی برس ہو گئے مجھے بڑی سکرین پسند نہیں ہیں مجھے عجیب لگتا ہے بڑی سکرین پہ اتنے بڑے بڑے فیسز اور مجھے بہت عجیب لگتا ہے میرے لیے میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں زیادہ فلم اور وہی پہلے لیے یا ریلسٹک بھی سمٹائم کا آپ کو لگے کہ یہ میرے سامنے ایک دراما سینی چل رہا ہے کبھی ایسا ہوا ہے بعض اوقات مجھے دنیا پر دنیا کا بھی شبہ ہوتا ہے سیئے سیئے اچھا مہین آتف سے بھی پوچھ لیتے ہیں ایک ریپیڈ فائر سا راؤنڈ ہے اب لاسٹ ٹائم کے حوالے سے یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے بتائیے کہ آخری بار کب رو ہے آپ رونا زندگی کا حصہ ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے یعنی کی یاد نہیں ہے ابھی فیلال کب روئے ہیں یا وہ قصہ یا کوئی ایسی کہانی جس کے آپ رونا آ گیا یہ جو انسان میں سمجھتا ہوں کہ جس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے رب کے ساتھ تو اسے ہر لمحہ رونا آتا ہے بھی جائے اس کے کہ وہ دوسروں کے گلے اسی کے بنایا ہوئے انسانوں سے کرے وہ جو بھی کب باتیں ہم عاملات ہیں اور میری عادت ہے میں جلدی رو دیتا ہوں کسی بھی چوٹی چوٹی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت سنسٹیو میں مرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرد تو بہت ہارڈ ہوتا ہے ہارڈکور وہ روتا نہیں ہے تو یہ دیرا کنی کیسا ہے میں اس وقت میں سنسٹیو ہوں آپ روتے ہیں میں رو پڑتا ہوں اور میں ایک فلم دیکھتے ہوئے رو پڑتا ہوں ڈراما دیکھتے ہوئے رو پڑتا ہوں اگر مطلب ایک میں آرہا تھا گھر تو رستے میں میں نے دیکھا کہ بلی کا بچہ تھا تو وہ کچھ کتوں نے اس کو بکڑ کے باقاعدہ نہ اس کو مارنے کوشش کی آپ یقین کیجئے کہ میں دو تین دن تک خاصا میں ڈسٹرڈ ہو رہا ہوں تو مجھے آج بھی وہ یاد آتا ہے تو اس کے بعد میں نے ایک بلی کا بچہ پال بھی لیا وہ ہمارے ٹلوز کا نام رکھا ہوا ہے میں نے پچان ہے یہ انسان کی میں نے ایک بات کہی تھی کہ تجھے رونے کی توفیق نہیں کیا یہ بھی تیری تذہیق نہیں کیا بات جو بندر رو ہی نہیں رہا جو رو ہی نہیں سکتا ہے تو وہ پتھر ہے آخری محبت اپنی بتائیے گا دیکھیں جی محبت پروان چڑ چکی ہے آخری محبت جو آپ کی تھی یہ پہلی اور آخری محبت وہ ابھی تک مینٹین ہے وہ ہی رہے گی نکاح ہو چکا ہے آخری بار گصہ کب ہے آتف گصہ کبھی بھی آ سکتا ہے لیکن اگر میں بتاؤں کے جی وہ نہیں میں بتا نہیں سکتا کیونکہ بہت سرے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو دو لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو وہ تیسری کو آپ اس میں شریک نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو ہو جاتا ہے چلے گصہ کے بارے میں تو نہیں آپ بتائیں گے لیکن آخری بار خوش کب ہویا آپ پی اے میرے خیال میں آپ بتا سکتے ہیں میں ابھی بہت خوش ہوں آپ سب سے ملکے اور آپ میں بیٹھ کے اتنے بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھے میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے صحیح نیجی تو آپ کا جی بڑا پین ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم ہمیں دیا اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی کہ ہم ہمارے ساتھ جو فیصل آباد کی اتنے مایان آز لوگ موجود ہیں آپ سے دوبارہ ایک اور سیگمنٹ آپ نے بتانا ہے کہ یہ لفظ سننے کے بعد جو پہلی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ نے وہ فورا میرے موووی مار دینی ہے پہلا لفظ پہلا لفظ اس کو مینپولیٹ نہیں کر سکتے آپ سب سے پہلے کتاب قرآن ہیرو یاسر حسین موبائل آئی فون ٹور گلگت جانا ہے مجھے وہاں پہ گئی نہیں بھی رکھتا ابھی گیا نہیں آپ نے بہت سے بڑی اپورچنیٹی مس کر دی ہے بس وہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو یقین کریں آپ پہ ایسی ایسی آمد ہوگی یعنی کہ آپ ہوتے ہیں اکثر سوچنے کے لیے انسان کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو پر سکون ہو وہاں پہ آپ کو چیزیں آتی ہیں وہاں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے پھر کبھی پہ جا سکتے ہیں میں بھی نہیں گیا تو میں مل کے ان کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی مجھا میتھا میتھا سوچتے ہیں میتھا سوچتے ہیں میتھا سوچتے ہیں میتھا سوچتے ہیں میتھا بہت پسند ہے میں عام طور پہ مجھے کلا کند اچھی لگتے ہیں تو کھاتا ہوں میتھا سوچتے ہیں میتھا سوچتے ہیں میتھا آپ کے سامنے پڑا ہے امگالی رس기도 لائے ہیں میرے خیال لمدکہ سوچتے ہیں میں ہے سر شکریہ 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 سر شہر مطاف آپ شہر کی ذہن کیا ذہن میں شہر نے شہر ساچھا مجھے جو سب سے زیادہ میرے ساتھ میرا اپنا شہر Lojalپور یہ میٹی میری ابنی میٹی جوڑا ہوں اس سے شہر سے میری ذہن میں میرا شہری ہی آتا ہے اور کوئی نہیں یہ ہمارا ایک سیگمنٹ تھا ایک سیگمنٹ میرے پاس بھی ہے لیکن انسان کیونکہ ڈیفرنٹ کسیم کی جواب میں چاہوں گا ریپیڈ فائر راونڈ کے نام سے سیگمنٹ ہے پاکستان کیا لفظ زہن میں آتا ہے میری جان مدر میں سیمی کا ہوں گا پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا نو کومنٹ چانس نہیں ہے نو کومنٹ آپ کو بتانا بڑے گا کیا زین میں یہ بھی اچھا لفظ ہے میرے خیال سے بتا رہے ہیں نو کومنٹس میں سب کچھ آ رہا ہے اس نے کافی کچھ بتا رہا ہے کرکٹ انٹرسٹنگ ہے زندگی زندگی اگر میں دسکرائب کر دوں ایک لفظ میں کرنا چاہیے ایک لفظ میں کرنا چاہیے کیونکہ میں ریڈیو سے ہوں ایک لفظ ہمارے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی زے سے نہیں آپ سے شروع ہوتی ہے فلم فلم کم دیکھتا ہوں میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا فلم کی بات کر رہے ہیں تو شارو خان شارو خان اچھے انسان دوست ضرورت اس دور کی جوز بھی سکتے آپ میرے خیال میں یہ کی نام ہے چلیں ناظرین ایک بریک لنگو چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے گیس سے انٹرسٹنگ باتوں کا سلسل جائی دکھیں گے تب تک کہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ جی والکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ اور علی صاحب آپ سے اب ہم کچھ سننا چاہیں گے کچھ غزل کو ہماری ساملے خری خری نہ سن لینا مجھ سے اید والے دینا آپ ایسے مشہور ہیں سوشل میڈیا پر آپ ذرا وہ اگریسن تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں تو اسی تناظر میں کچھ سنائیے خری خری والی آپ نے سنانی ہے لیکن پروگرام کے بعد میں بیٹھ کے صرف سنوں گا یار کچھ شیر ہیں میں پیش کرتا ہوں آپ کے لیے کہ وال پر چیختے رہتے ہو کہ مظلوم ہیں ہم وال پر چیختے رہتے ہو کہ مظلوم ہیں ہم اور سسٹم سے بغاوت بھی نہیں کرتے ہو تم سے کیا بات کریں کون کہاں قتل ہوا تم تو اس بات پر حیرت بھی نہیں کرتے ہو تم تو اس بات پر حیرت بھی نہیں کرتے ہو اور اب میرے حال پہ کیوں تم کو پریشانی ہے اب تو تم مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے ہو ہر گلہ ختم ہوا اس نے کہا جب یہ علی ہر گلہ ختم ہوا اس نے کہا جب یہ علی کتنے اچھے ہو شکایت بھی نہیں کرتے ہو کتنے اچھے ہو شکایت بھی نہیں کرتے ہو شکریہ کیا بات ہے آجا جی ایک اور راؤنڈ ہمارے پاس یہاں پر ہے کچھ questions ہیں کافی tricky ہیں میرے خیال میں تھوڑا سا میں نے اس لیے بولا تھا آپ کو جوز پی لیں تھوڑا سا تاکہ انرجی تھوڑی سی بہال ہو جائے تو پھر اس کے انسرز جائیں وہ آپ سے لیے جائیں گے آتف اگر آپ بے قصور جیل میں قید ہو گئے ہیں اور آپ کو موقع مل جائے کہ آپ نے کسی قیدی کے ساتھ بھاگنا ہے تو تین اوپشنز آپ کو دوں گا میں ان تین اوپشنز میں سے کس کے ساتھ بھاگنا چاہیں گے آسف علی زرداری، نواز شریف یا مولانا فضل الرحمن یہ بڑا سوچنے والا ہے لیکن آپ کو جلدی میں دینا پڑے گا آسف علی زرداری صاحب پیفر کریں گے کہ آسف علی زرداری کے ساتھ کیونکہ ان کے باس کافی ٹرکس ہوں گے کہ کیسے ہم بھاگ سکتے ہیں آسف علی زرداری ٹھیک ہے ایک اور کشن آپ سے کہ سموکنگ کی طلب ہو رہی ہے آپ کو اور مچس آپ کے پاس نہیں ہے اور گھر بھی نہیں پتا کہ آپ سکرٹ پیتے یا نہیں پیتے اور آپ گھر پی بیٹھے ہوں گے تو آپ اپنے گھر والوں میں سے کس سے مچس مانگیں گے اپنے بیٹے سے اپنی بیگم سے اگر آپ شادی شدہ ہیں جو کہ آپ ہونے والے ہیں اور یا پھر اپنے والد صاحب سے پہلی بات تو یہ کہ سموکنگ کا دور دور تک سوچا نہیں جا سکتا خیر اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی آ جاتا ہے سین این ایسا تو بیگم سے ابھی سے بنانے شروع کی ہوئی ہے کہ کل کل آگر کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو وہ کر سکتا ہے وہ مل سکتا ہے اچھا یہ نہیں کمی دوستی ہے یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں والد صاحب سے تو نہیں مانگتا لیکن ہاں کوئی دوست وغیرہ ہوتا تو اس سے مانگ لیتا لیکن بیگم سے مانگ لیتا ہے بیٹا ہے تو بیٹے کو اسے اسے رازدار بنایا جا سکتا ہے خود بھی وہ مجھے کل کلا مجھے صحیح ہے صحیح ہے اچھا جی آپ کے باس بھی ہے جی 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 یہ سیم سیگمنٹ ہے کہ آپ کو آپ کو اپشنز دیا جائیں گے اور آپ نے بتانا ہے جی کہ میں اپشنز بھی کر لیا کرتا ہوں جو مجھے اچھا لگے ضرور آپ کو بتایا جائے گا آپ کو ایک پنجابی فلم میں کاسٹ کیا جا رہا ہے اب آپ اس کو سوچیں کہ آپ کو پنجابی فلم میں کاسٹ کیا جا رہا ہے اچھا ہاں بس ٹھیک آپ سمجھے اور آپ کو اپشن دے کہ آپ کو ہی روئین آپ کے ساتھ ہوگی تو یہ میں سے کون سی ہی روئین ہوگی جو کہ آپ کو پسند ہیں سایما ریما یا میرا ریما ریما ایک تو مطلب سینئر ایکٹر ہیں اور ان کا پنجابی فلموں کا جب ایک دوبارہ دور شروع ہے تو ان کا بڑا اس میں کام ہے ان کی خاص ایکٹنگ پسند ہے ایکٹنگ دیفینٹلی ڈانسر بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کرتی ہیں اور ایکٹنگ تو کیا بات ہے اچھا آپ ایک مسئبت میں فس گئے اللہ نہ کرے آپ فس گئے ہیں تو آپ کو کال کرنی ہے کسی ایک شخص کو تو آپ اس سے کال کریں گے اپنی گل فرنڈ کو کریں گے اپنے کلاس فیلو کو کریں گے یا اپنی بیگم کو کریں گے بھی جب اگر بیگم ہوئی تو میں دوست کو پروفیٹ کروں گا اپنے کسی دوست کو کال کروں گا اگر اس میں دوست اپشن ہوتا تو پھائے دوست اپشن تھا اس میں دوست تھا دوست بھی ہے بیگم دون ہوئی دوست کو کروں گا دوست مید کے آپ کو زیادہ دوست کرتے ہیں بلکل کرتا ہوں میرے بہت کم دوست ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں ایم بلیسد کہ میرے پاس بہت پیارے دوست ہیں ٹھیک اچھا آپ ویلنٹائن ڈے ہیں چودہ فروری کا دین ہے آپ نے ایک پھول خرید ہے کسی کو دینے کیلئے لیکن جیسے ہی آپ پھول خرید کے نکلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے دو شخصیات موجود ہیں آپ کی محبوبہ ہیں جن سے آپ عشق فرماتے ہیں اور یہ آپ کی گل فرینڈ ہے دوست تو کس کو دیں گے نیا محبوبہ کو دوں گا کسی کو دیں گے بیگم آپ کی شادی نہیں ہوں تو ہم جائے گا آپ کی سامنگا آپ کو نہیں انسپائر کرتے بلکل کہتا ہی نہیں ایک تو میں ازارت صاحب کی نہیں لیکن ایک تو میں ازارت صاحب کی جب ہوجائے تو انشاء اللہ نہ کریں ایک ایک میرا سکسی آلی صاحب سے تو میں ابھی سوچا ہوگا بہت تیز آدھ میں تحبا یہ تیزی آپ کے سامنے بیٹھ کے بندی ہے تھوڑا صاحب کرنا پڑے گا ایک اللہ دین کا چراگ رگڑا جن نکلا ہے اب اس کے پاس یہ اتھاریٹی ہے کہ وہ آپ کی کچھ خواہشات پوری کر سکتا ہے تو تین خواہشات اگر وہ آپ کی پوری کر سکے تو وہ کونسی تین خواہشات ہوں گی یار یہ تو سوچنے والی بات ہے مطلب تو بچمال شاہب نے سوچا ہوا ہے کہ یہ خواہشات میری زندگی میں پوری ہوں جیسے میں نے ابھی پہلے بھی میرے ارز کیا ہے میں ہیروشلم جانا جاتا ہوں مجھے شوق ہے کہ وہ مجھے دھرتی وہ دیکھنی ہے میری نظموں بھی اس کا ذکر ہے تو ایک تو میں دوسرا کیا ہو سکتا ہے میں اسے کہوں گا یار میں تھوڑا سا موٹا ہونا جاتا ہوں اور تیسرا کیا ہے تیسری خواہش تیسری ابھی میری زین میں نہیں آ رہی اچھا چلے سوچ دیں اچھا ایک میرا اور سوال آپ سے آپ کی مطلباتوں سے یہ میں نے خود سے باقی حضی ان کی کہ آپ کے پاس ایک قتل کرنے کا آپشن ہے اور جو آپ کے سامنے دو لوگ ہیں جن کے پاس جن کو آپ کر سکتے ہیں وہ ایک رکیب ہے آپ کا ایک وہ جن کی وجہ سے وہ رکیب ہے اور وہ دونوں واپس میں شادی شد ہے ایسے کو کیا کریں گے میں نہیں قتل کر سکتا میں قری نہیں سکتا آپ نے کرنا ہے اب آپ نے لیس پرولٹی بتانے کہ میں کس کو کہ نہیں کروں گا دونوں میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں ایسے ان میں سے کسی کو مارنا پڑے گا میسرلی یہاں پہ یہ رول اللہ نہیں ہے دیکھیں نا اب قتل سے ہر بندہ گبر آتا ہے اگلے پندے کو قاتل بنانا پسند کریں گے اگر یہ شو کہیں یورپ پہ ہو رہا ہوتا تو ضرور ہم آپ کو آپ کو اپشن کریں گے کیا آپ کسی کو نہیں کر سکتا لیکن تو ہلا ہو ہی نہیں ہے نہیں میں نہیں قدل کروں گا خوش رہ رہے ہیں دو لوگ تو اچھا ہے خوش رہے ہیں خوش رہنے رہے ہیں کیا آپ سیکریفائز کریں ایسے اچھی بات ہے آپ کوٹ کر دیں بہتر ہے کہ اپنا اگریشن محبت پتہ کیا مہین محبت جو ہوتی ہے یہ محبت آپ کا احساس ہے یہ سر سبز کرتی ہے انسان کو اندر سے یہ لڑائی جگڑے وگڑے اس میں نہیں ہے میرا اس کے اوپر میں نے شیئ محبت بہت سی چیزیں ہیں اب سمانا شروع کروں گا تو وہ بتا نہیں کیا کچھ جو ہے وہ میں نے اس سے پیار کیا ہے ملکیت کا دعویٰ نہیں وہ جس کے بھی ساتھ ہے میں اس کو بھی اپنا مانتا ہوں میں اس دعویٰ راکیب کو تو کونسپٹ ہی نہیں ہے آپ کے چلے آپ نے یورو شلم کی بات کی تھی یورو شلم کا واقعی ایک افیلیشن ہوتی ہے ہیومن بینگ کی ان کے ساتھ تو ہمیں تو خیر علاؤنی دیکن چلیں آپ کی نظموں سے ہم اس دھرتی کے بارے میں کچھ سن لیں گے پلیز کچھ اس حوالے سے میری دو نظمیں ہیں دیوار گریہ ابھی وہ کافی طویل نظمیں ہیں اور میرے دھیان میں نہیں ہیں میں کچھ اور آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ تم سروت کو پڑتی ہو کتنی اچھی لڑکی ہو تم سروت کو پڑتی ہو کتنی اچھی لڑکی ہے بات نہیں سنتی ہو کیوں غزلیں بھی تو سنتی ہو میں تو جیتا ہوں تم میں تم کیوں مجھ پر مرتی ہو کافی ہو ملتان کی تم اور زریون کی مستی ہو کافی یہ پینے والی کافی ہے کہ کافی ہے کافی ہے کافی ہوتا ہے ملتان کی ایک روایت ہے ملتان سے جو ایک کافی گائی جاتی جو سوفیانا کلام ہے اس کو کافی بولتے ہیں سیئے لئے اس سے اپنی انفرمیشن میں اضافہ کر دی یعنی میں تو کافی پینے والی سمجھ رہا تھا پڑھا کرو سنا کرو بہت کچھ ہے یہ بہت ضروری ہے حسین کی کافی ہیں خاجہ غلام فرید کی کافی ہیں بلے شاہ کی کافی ہیں یہ وہ کافی ہے اور ملتان سے چکے کافی کا ایک انگ ہے گانے کا حسین بخش گلو مطلب اس علاقے سے ہیں کچھ اور بہت سارے لوگ تو اس کو ریلیٹوز کے ساتھ کیا ہے بہت سارے لوگ اس کو کافی سمجھتے ہیں سننے میں ایسا لگتا ہے سر بلے شاہ سے آپ نے بات کی تو بلے شاہ کا کلام جو آپ کو پسندوج انسپائر کرتا ہو بہت کچھ ہے ان کے یہاں تو سوفی شوارہ جتنے بھی ہوئے ہیں انہوں نے سماج کے حوالے سے بغاوت کی انہوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے مطلب جو ٹیبوز اس کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں بلے شاہ کا بہت سا کلام ہے اور جو مجھے زیادہ پسند ہے جو خان صاحب مصرف اتری خان صاحب نے گایا بھی ہے تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے وہ جو کوالی ہیں کچھ تھوڑی سی بللہ گھنگڑ چاکلے سجنا ہوئے ہوں شرما کانو رکھیا ہوئے وہ بے باک ہیں وہ تو وہ مجھ ان کی بے باکی پسند ہے صحیح اچھا ٹائم پروگرام کا جب ختم ہو جاتا جاتے جاتے چھوٹا سا میسیج آپ کی طرف سے وہ لوگ جو کہ نوجوان ہیں ینگسٹر ہیں شاہد ہی کرنا چاہتے ہیں فیصلہ باد کی نوجوانوں کے حوالے سے پورے پاکستان میں میرا صرف ایک میسیج ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے سچ کو جھوٹ مت بناو لابنگ نہیں کرنی کسی لابی کا حصہ نہیں بننا آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب ہے بہت کچھ ہے جو سچ لکھتے ہو اس کو سامنے لاؤ اور بعد عبر ہو اور محبت کرتے رہو ٹھیک ہو گیا آتف ٹیلنٹ ٹیلنٹ جس انسان کے اندر ہوئے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے ڈیفرنٹ ویس کے ساتھ جاتے جاتے نوجوانوں کے لئے ایک میسیج کے کس طرح سے اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کیونکہ اب تو سوشل میڈیا آپ کی بہت ہلپ کرتا ہے آپ آگے آئے اپنے اندر ایک جب تک خود اعتمادی آپ پیدا نہیں کر لیں گے تب تک آپ آگے نہیں آ سکتے اور ایک چیز ضرور ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے کچھ ٹیلنٹڈ لوگ پیچھے رہے ہیں جو واقعے میں آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں میں چاہتا ہوں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ وہ جو لوگ کام کر سکتے ہیں یا جو واقعے ٹیلنٹڈ ہیں ان کو وہ پرموٹ کر رہے ہیں موقع دے ہیں وہ ساتھ لے کے آئے ہیں نہ کہ چار لوگ آپ سکرین پر اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہی نظر آتے جا رہے ہیں آپ اپنے پاکستانی ڈراماز دیکھ لیں یا ڈیفرنٹ موویز دیکھ لیں وہی چہرے آگے سے آگے آپ کو نظر آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان سب کو بھی چاہیے ہم سب کا حق ہے اب میں اگر ریڈیو پرگرامز کر رہا ہوں مجھے چاہیے میں ٹیلنٹ پرموٹ کروں نہ کہ میں خود کو ہی بہت کچھ سمجھتے ہوئے اب آپ نے ہمیں اگر یہاں بلایا اس قابل سمجھا ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ دل جو ہے سب کو چاہیے ہر انسان کو انڈیویجولی طور پر چاہیے کہ وہ جو کوئی بھی ٹیلنٹ ہے اس کو پرموٹ کرے آپ کو اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی انسان نظر آتا ہے جس کے اندر کسی بھی کسی بھی قسم کا آرٹس کے حوالے سے ٹیلنٹ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو پرموٹ کریں آتف بھائی بہت شکریہ آلی بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے کی ایت وقت نکالا ہے بہت اچھا لگا اور اید کا دن ہے ناظرین اور میں سمجھتا ہوں اید مبارک اید مبارک آپ سب کو ہماری پوری ٹیم کی جانب ہمارے گیس کی جانب سے اید مبارک اور کل کا اپیسوڈ بہت انفرسٹنگ ہوگا کل ہماری ہنڈرڈ اپیسوڈ ہونے والی ہیں تو کل کا اپیسوڈ کسی بھی صورت میس نہ کیجئے گا اور اس پروگرام میں ابھی تک کے لیے مجھے اور شاہد آپ کو اجازے دیں لیکن اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کے ساتھ آپ ہماری اپلیکیشن بھی داؤن لوڈ کر پائیں گے برائی سٹار ٹی وی کے ہمارا پروگرام دیکھ پائیں گے جو بالکل اور نیکس پروگرام تک کے لیے مجھے اور شاہد کو اجازے دیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اب سب کو ایک دفعہ پھر سے ہم سب کی جانب سے بہت بہت اید مبارک اللہ حافظ